موسیقی 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 السلام علیکم سی پیک کے حوالے سے ایک لیٹسٹ نیوز آپ سے شیئر کروں گا کہ اسلام آباد چین نے پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت سڑکوں کے نیٹ کے بعد منصوبوں کی مالی انداد آرجی طور پر روک دی ہے ایک سینئر سرکاری اہلکار نے نیجی ٹی وی کو بتایا ہے کہ چین نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ بیجنگ سے جاری ہونے والی نئی ہدایت تک یہ انداد روکی جائے گی یہ فیصلہ نیشنل ہائیوے آثارٹی کے ایک خرب روپے سے زائد کے منصوبے پر اثر انداد ہوگا تاہم یہ ابھی واضح نہیں کیا کہ اس کا اثر کتنا وسیح ہوگا لیکن ابتدائی رپورٹ نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ کم سے کم تین منصوبوں کو تاخیری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو منصوبے متاثر ہوں گے ان میں دو سو دس کلومیٹر کا ڈیرہ اسماعیل خان سواب شہرہ جس کا تخمینہ 81 ارب روپے تک لگایا گیا ہے جس میں 66 ارب روپے سڑک کی تعمیر جبکہ پندرہ ارب روپے زمین کے حصول پر خرچ کیے جائیں گے اس کے علاوہ انیس ارب چھہتر کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والے 110 کلومیٹر طویل خوزدار کی سڑک بھی متاثر ہوگی جبکہ آٹھ ارب پانچ کروڑ روپے سے کراکرم ہائی والا 136 کلومیٹر کا حصہ بھی متاثر ہوگا خیال رہے کہ یہ تین منصوبے اصل میں حکومت کے اپنے ترکیاتی پروگرام کا حصہ تھے لیکن دسمبر 2016 میں انہیچ ایچ کے ترجمان نے اعلان کیا کہ انہیں سی سی اے سی کے چھتری کے تحت چین سے ریائیتی فنانس کے اہل میں حکومت کی ترکیاتی پروگرام کا حصہ تھے لیکن دسمبر 2016 میں انہیچ ایچ کے ترجمان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ چین کے ریائیتی فنانس کے چین کے ریائیتی فنانس کا اہل بننے کے لیے ان منصوبوں کو سی پیک میں شامل کیا جانا چاہیے اہلکار نے مزید بتایا کہ ان تینوں منصوبوں کے لیے فنڈ گزشتہ برس چھٹے جے سی سی اجلاس میں منظور کیے گئے تھے اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ ضروری رسمی طریقہ کار کے بعد تینوں منصوبوں کی فنڈنگ کو 20 نومبر کو جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس میں لیکن اجلاس میں پاکستان کو بتایا گیا کہ بیجنگ کی جانب سے نئی ہدایت جاری کی جائیں گی جس میں فنڈز کے لیے نیا طریقہ کار بیان کیا جائے گا جے ڈی وی جی کے اجلاس میں پاکستان کو چینی حکومت کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا تھا جس کے بعد فنڈز کے حصول کا موجودہ طریقہ کار ختم ہو گیا تھا خیال رہے کہ پچھلے طریقہ کار کے تحت فنڈز کو چھے مختلف فارم سے منظور کرایا گیا تھا جس کے بعد فنڈز کا اجرا کیا جانا تھا حکام نے کہا ہے کہ چینی انتظامیاں نے ہمیں بتایا کہ فنڈز کے اجرا کا گزشتہ طریقہ کار صرف ابتدائی منصوبوں کے لیے تہا اور سی پیک کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نئی ہدایت جاری کی جائیں گی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے طریقہ کار اثرات سرکاری طور پر بیان کردہ تین سڑکوں سے کہیں زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ چینی حکام سے سی پیک کی منصوبوں میں کرپشن کے حوالے سے پاکستان میں شائع ہونے والی خبروں پر کافی پریشان تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردی دور پر رہداری کے لیے فنڈز روک دیئے ہیں ہمیں امید ہے کہ جل سے جل دوبارہ فنڈز شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں بہت ہی خوشحالی آئے گی لہذا ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں سپرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ جائے شکریہ